ہلو فرینڈ دا گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں یہ ویڈیو کافی لیندھ ہوگا آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے جو ریگر نئے ہے یا ریگر میں آنا چاہتے ہیں اس کو کن کن چیزوں پر دھیان دینا ہوگا اور کن کن چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو اور بھی کافی اس کے اندر میں نالج میں بتاؤں گا جو نئے ریگر میں جو ضرورت ہوتا ہے میکسیمم چیزوں کی تو ہم چلو چالو کرتے ہیں کبھی بھی ریگر جب ہم آتے ہیں ریگر کے اندر تو ریگر ایک سیمپل جوب نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنا چاہیے ریگر ایک بہت ایڈوینچر جوب ہے ریگر ایک ہر دن ہر منٹ ایک الگ الگ نیا نیا آپ کو کام سکھاتا ہے اور ریگر ایک آپ کو ایک الگ الگ ایکسپریانس ہر منٹ ہر مومنٹ میں سکھاتا ہے یہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی بھی لوڈ ایک سامانے نہیں ہوتا ہے آپ الیکٹریشن ہے ویلڈر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہی ویلڈر ہمیں ہر جگہ ویلڈنگ ہولڈر ہر جگہ ملے گا ہر طرف وہی مشین ملے گا تھوڑا بہت فرق ہوگا لیکن ریگر کا ایک ایک ایکسپریانس ہے جو ہر طرف آپ کو دیفرین دیفرین ویو میں لے کر جائے گا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جوپ کو ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن اس میں آپ کو محنت کی ضرورت ہوگی دوسرا آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت ہوگی تیسرا آپ کو اس میں سٹینڈرڈ جاننے کی ضرورت ہوگی چوتھا جو ہے آپ کو بالکل بھی دل کے انڈر ڈر نہیں ہونا چاہیے اگر اس جوپ سے اگر آپ ڈر جاتے ہیں تو آپ بالکل بھی اس جوپ کو نہیں کر پائیں گے اس کے بعد جو ہے پاچوا کبھی بھی آپ کوئی بھی لیفٹنگ کرتے ہیں جیسے ہم لوگ لیفٹنگ کرنے سے پہلے یا اس جوپ میں آنے سے پہلے اس کے سٹینڈرڈ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ایک ایک چیز ہے اگر ہم ون مشٹک کر لیے کہ وہ بہت بڑا حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم اتنا سا بھی مشٹک کیس میں ہمارا کچھ بھی رول نہیں ہو سکتا ہے آپ ان چیزوں کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک ہائیوی میٹریل اٹھا رہے ہیں تو آپ کو ریگر آنے کے لیے ویلکم ہے آپ کوئی بھی اس چیزوں میں آ سکتا ہے پہلے آپ کو ایجوکیشن پرو پر ہونا چاہیے اس کے بعد آپ فیزیکلی فٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ ان چیزوں کا ٹریننگ دے سکتے ہیں ٹریننگ کے لیے میں نے کبھی بھی بتایا کہ ٹریننگ لینے کے بعد کبھی بھی آپ انٹروی میں جب جاتے ہیں انٹروی کو دو بار تین بار چار بار جب آپ فیل کرتے ہیں تو آپ کو اس میں جو بھی فیل ہونے کہ کارن جو ہوتا ہے جو وڈ کے اندر جو کوشن کے اندر جو آپ فیل ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے ہمیں جب ان چیزوں کو ہم نوٹ کریں گے تو ہم کسی سے پوچھ کر اس کو اور بھی اچھا ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں جوب کے اندر سیکنڈ جب ہم ڈر کیسے نکالیں گے سائٹ پر ہمیں جانا ہوگا ہلپر کے اندر یا ریگر ہلپر کے اندر کافی جوب ہے تو ریگر ہلپر کے اندر ہمیں جوب کرنا ہوگا تو وہاں پر ہمیں کافی ڈر نکل سکتا ہے اس کے بعد جب میں اسٹینڈر کے بات کہا تو اسٹینڈر آپ کو ٹریننگ کے اندر ہی ملے گا اسٹینڈر آپ کو وہاں پر پروپر بتائے گا کی کونسا سیلنگ کیا کپاسٹی اٹھاتا ہے کونسا کا آلریڈی میں ویڈیو اس چینل کے اندر بنا چکا ہوں بہت کافی ویڈیو ہے آپ اس چیزوں کو دیکھ سکتے ہے اس کے بعد جیسا میں آپ کو بتائے اسٹینڈر اس کے بعد ڈر اور اس کے بعد آپ ریگر کے اندر آنا اور فرسٹ جو سب سے پہلی جو کوشن ہے لوگوں کا جو سر ہم میں ریگر کا انٹروی کس طریقے سے پاس کرے انٹروی میں کچھ زیادہ نہیں پوچھا جاتا ہے ریگر سے ریگر کے اندر آپ کو خالی کام کرنا ہوتا ہے سائٹ پر ریگر کو خالی سگنل کے بارے میں پرو پر معلوم ہونا چاہے اور ریگنگ اسٹینڈر کے بارے میں پرو راؤنڈ سیلنگ بہت طریقے سے سیلنگ آتا سیلنگ کو پہچاننے کا بہت سارا الگ طریقہ ہے جیسے سیلنگ کو ہم لوگ کلر سے پہچانتے ہے دوسرا ٹیک سے پہچانتے ہے تیسرا ہم اس کو اسٹیچ سے جتنا اگر ہوگا اس طریقے سے ہم لوگ کپاسٹی جانتے ہے اس کے بعد وائر روپ سیلنگ کے اندر ایک کلکولیشن ہوتا ہے جیسے میں نے ویڈیو بنا چکا ہے اینچ میں کیا کپاسٹی ہوگا اور ایم ایم میں کیا کپاسٹی نکال ہے اس کے بعد چائن سیلنگ میں چائن سیلنگ کے اندر گریڈ آتے ہے بہت طریقے کا گریڈ آتا ہے جیسے ایٹی گریڈ ہنڈر گریڈ اس طریقے سے ہر طریقے گریڈ آتا گریڈ ایک میٹریل بنانے کا فارمولا ہوتا ہے اس طریقے سے گریڈ میں جب آپ جاؤ گے تو اس طریقے سے آپ کلکولیشن کرنے میں آپ کو آسانی ہوگا اس کے اندر بھی ایم ایم کے طریقے سے بتا جاتا ہے اس کا ویڈیو آپ کو بہت جلدی آئے گا کیونکہ پورے چینل پر میں دیکھا ہوں کہ وائر روپ سلنگ کا ہر کوئی کلکولیشن بتاتا ہے کپاسیٹی کے لئے لیکن چائن سلنگ کا اب ہی تک کوئی نہیں بتا یا لیکن میں ضرور اس ٹائپ کیا ہے سائٹ پر جیسے آپ کو کوئی بھی سپروائزر آپ کو ٹی بی ٹی کرتا ہے اس ٹی بی ٹی کو اچھے سننا اور اپنا خیال رکھنا اور اپنا دھیان رکھنا ہم دھیان اپنا کس طریقے سے رکھیں جیسے سائٹ پر ہمیں ہیلمٹ پھرنا ہوگا چسمہ پھرنا ہوگا اور ہمیں ریفلیک جیکٹ دیا جاتا ہمیں ان چیزوں کو یوز کرنا ہوگا کم نوکیشن کے لئے ہمیں ریڈیو یوز کرنا ہوگا کچھ اس طریقے سے ہمارا سٹیپ بائی سٹیپ ورک ہوگا سائٹ پر دن آپ کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں انٹروی میں لیکن کافی جگہ پر ایک الگ الگ کوششن پوچھا جاتا ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک پٹیکولر نہیں بتا سکتا ہوں کی انٹروی کے اندر یہی پوچھے گا کیونکہ آپ جب بھی انٹروی میں جاتے اس کے لئے میں آپ بولتا ہوں ان چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے جب آپ نوٹ کریں گے تو آپ کبھی بھی ہمارے ویڈس اپ پر یا ہمیں کبینڈ کے اندر پوچھ سکتے ہے کسی سے بھی ریگر کا جو میں بتا رہا ہوں کہ کچھ اس طریقے سے ہے آپ کو step by step ان چیزوں کو فولو کرنا چاہیے پیکٹیکل کس میں آپ کی بیڈ حیبٹ سے ہٹ کر ایک اچھے طریقے طرف ہونا چاہیے جسے سیلنگ کا اٹیچمنٹ پرو پر لگانا اس کے بعد وائر روپ سیلنگ کے بارے میں پرو پر جان یا ویب سیلنگ جو بھی ہم لوگ ویب سیلنگ راؤنڈ سیلنگ یوز کرتے ہے اس کو پرو پر 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 کرنا کس طریقے ہمیں پر کرنا شارف ایریا میں ہمیں کیا لگانا ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں سارا کچھ پتا ہونا چاہیے اس کے بعد جب بھی آپ کوئی بھی کمپنی میں جا رہے ہے تو کمپنی میں آپ سے انٹروی میں یہ بھی پوچھا جائے گا کی کرن ہے تو کام کرنے کے لئے آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا ظاہر سی بات ہے آپ کو سب سے پہلے ایک ڈوکومنس کی ضرورت ہوگی جیسے ہم پرمیٹ کہتے ہیں پرمیٹ پرمیٹ کے بعد ہم لفٹنگ پلان لیں گے لفٹنگ پلان کے بعد میٹھڈ اسٹیٹمن لیں گے یا کہیں میٹھالوجی بلتے ہیں یا اسکیٹ کے ذریعے میٹھڈ بنایا جاتا ہے ان سب چیزوں کی ہمیں ڈوکومنس کی ضرورت ہوگی دن اس کے بعد ہم کرن لیں گے لوڈ کے اکوڈنگ اس کا ہم لوڈ چارٹ پرو پر چیک کریں گے لوڈ چارٹ چیک کرنے کے بعد ہم گیرون کنڈیشن چیک کریں بھوم کنڈ چیک کریں گے اور آور ایریا میں جو ہمارے جو آور ایریا میں جتنا وائر کیبل یا کوئی پاور لین وہاں سے نہیں جانا چاہیے پورا کنڈ رین ہونا چاہیے دن اس کے بعد آپ گیرون بیرنگ پریشر آپ اس کے حساب سے زمین کا پرو پر دیکھ چیزوں کو یاد کر لینا چاہیے انٹروی کے اندر کہیں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ نہیں کہ انٹروی میں کبھی آپ سے ایک سینل کے بارے میں ہمارے سے پوچھا جائے گا اگر آپ ریگر ہو تو سپروازر کو کس طریقے کا ریپورٹ کرنا ہے ایک چلی یہاں پر کچھ ایک نیئر میس ہو گیا تو کیا ہمیں اس چیزوں کو ریپورٹ کرنا ہے یا نہیں تو آپ کو بلکل کرنا ہے آپ کو ہر ایک ایک چیزوں کا ریپورٹ کرنا ہے پروپر کبھی بھی میٹریل میں باننے سے پہلے اس سیلنگ کا ہمیں انسپیکشن کرنا چاہیے بینہ انسپیکشن کا کبھی بھی ہمیں سیلنگ کو یوز ہی نہیں کرنا چاہیے دن اس کے بعد آپ ان چیزوں کو کلکولیشن کے ذریعے آپ کو سپروائزر چیزوں کو سکھنا چاہیے تو آئی ہوپ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جو نئے لوگوں کو جو ٹاپک میں آپ کو بتایا ہوں اس میں تھوڑا تھوڑا ٹاپک آپ کو کام ضرور آئے گا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں پھر ملتے ہے نیسٹ ویڈیو میں آن نیسٹ ٹاپک پر جائے ہی ملتے